دوستو دیسی ایلتھ کیر سننے والے اور دیکھنے والوں کو ہم خوشحامدید کہتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ شادی اور محبت میں کیا فرق ہے بچپن اور لڑکپن گزارنے کے بعد جیسے ہی ہم جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں نئی نئی امنگیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں محبت کے چراغ جلنے لگتے ہیں لیکن ہم نے اس بات پر کبھی بھی غور نہیں کیا کہ شادی اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے ایک بار ایک لڑکا اپنی ایک پیچر کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ میڈم شادی اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے میڈم ہنسکر بولی اس کا جواب میں تمہیں ایک تجربے سے سکھاؤں گی ایک گندم کے خیت میں جاؤ اور وہاں سے گندم کا ایک ایسا خوشحہ توڑ کر لاؤ جو تمہیں سب سے بڑا اور شاندار لگے بار ایک شرط ہے کہ ایک بار آگے جلے گئے تو خیت میں واپس آ کر کوئی پرانا خوشحہ نہیں توڑ سکتے مثال کے طور پر تم نے ایک بہت بڑا خوشحہ دیکھا لیکن تمہیں لگے کہ ابھی اتنا خیت باقی پڑا ہے اور تم اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہو اور آگے جا کر کوئی خوشحہ اتنا بڑا تمہیں نہیں ملتا تو اب تم واپس لوڑ کر اس پہلے والے کو نہیں توڑ سکتے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان ساری تفصیلات سے آگاہ کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے وہ لڑکا بگل والے کھیت میں گیا اور چھانٹی کرنے لگا ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک چوتھائی کھیت میں چھانٹی کر کے اس کو بہت سے بڑے بڑے گندم کے خوشے نظر آئے لیکن اس نے ان میں سے کسی کو چننے کی بجائے سوچا کہ ابھی اتنا بڑا کھیت باقی ہے اس میں اس سے بھی دیارہ بڑے مل جائیں گے جب اس نے سارا کھیت دیکھ لیا تو آخر میں اس کو سمجھ آئی کہ جو شروع میں خوشے اس نے دیکھے تھے وہی سب سے بڑے تھے لیکن اب وہ واپس آ کر انہیں نہیں توڑ سکتا تھا سو وہ میڈم کے پاس خالی ہاتھ لوٹ آیا اس کی میڈم نے پوچھا کہ کدھر ہے سب سے بڑا گندم کا خوشہ وہ بولا میں آگے نکل گیا تھا اس امید میں کہ شاید کوئی اور بہتر والا مل جائے گا مگر جب تک یہ سمجھ آیا کہ پہلے والے خوشے بڑے تھے میں آگے آگیا تھا اور واپس تو لوٹ نہیں سکتا تھا میڈم نے کہا بیٹے سمجھ جاؤ کہ یہی معاملہ محبت میں ہوتا ہے آپ جوان ہوتے ہو کم سل اور پرجوش بہتر سے بہتر کی تلاش میں ایک عمر گزار دیتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بیچ میں چھوڑ دیئے تھے وہی لوگ اصل میں انمول تھے لیکن آپ ان کو واپس حاصل نہیں کر سکتے تھے تو تم پشتاتے ہو اب ایک کام اور کرو ساس والے چھلی کے کھیت میں جاؤ اور ادھر سے سب سے بڑی چھلی لے کر آؤ جو تمہیں مطمئن کر سکتی ہو کہ یہ سب سے بڑی چھلی ہے وہ لڑکا گیا اور مکعی کے کھیت کی چھانٹی کرنے لگا ابھی تھوڑا ہی کھیت دیکھا تھا کہ ایک ذرمیانی چھلی اس کو ٹھیک لگی اس نے سوچا کہ پھر پہلے والی غلطی نہ کر بیٹھوں تو وہ اسی کو لے آیا میڈم نے بولا اب کی بار آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹے اس لڑکے نے جواب دیا مجھے لگا کہ کھیت میں اس سے بڑی چھلی بھی ہوں گی مگر میرے لیے یہی بہتر تھی اور اگر آگے اس سے بھی چھوٹی ہوتی تو میں واپس لوٹ کر بھی نہیں توڑ سکتا تھا میڈم بولی یہ ہے شادی کا معاملہ محبت آپ جس سے چاہیں کریں لیکن جو لڑکی آپ کو ایسی لگے کہ یہ مجھے متمن کر رہی ہے اور اس کا سب سے شاندار ہونا ضروری بھی نہیں وہی آپ کی محبت ہے اسی سے آپ شادی کر لیں یہ بات ہمیشہ آپ کو آپ کی ماضی کی محبتوں کے تجربے سکھاتے ہیں اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ محبت اور شادی میں کیا برک ہوتا ہے دوستو اس کہانی سے ہمیں ایک بہت شاندار سبق حاصل ہوتا ہے آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا یہ بات آپ ہمیں کومنٹس میں لکھ کر بتائیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی